بسم اللہ الرحمن الرحیم نحج البلاغہ کا پہلا خطبہ حمدی خطبہ ہے جیسا کہ قرآن مجید کا پہلا سورہ حمد کا ہے حمد یعنی شکر شکر یعنی توحید حتی اتنا حمد اہم ہے کہ دوسرا خطبہ بھی فلسفہ حمد کے بارے میں ہے حمد مجھے بتاتا ہے کہ میں کون ہوں نعمت دینے والا کون ہے عزت کا سرچشمہ کہاں ہے کہاں سے ہے حسنوں اور خوبیوں کا مرکز کون ہے حمد کی تعریف ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ نیک کام جو اختیاری طور پر انجام پذیر اور اس کی تعریف کی جائے اور علیف لام جب الحمد للہ آ جائے یعنی ہر نیک کام کو شامل ہے کیونکہ کوئی بھی نیک عمل الہی قدرت کے بغیر انجام پذیر نہیں ہو سکتا لہذا ہر مخلوق کی اگر صحیح تعریف اور حمد کی جائے تو وہ خالق کی تعریف ہے اور اللہ وہ کمپریہنسف وہ جامع تمام صفات الہی جیسے ہی ہم اللہ کہتے ہیں تو تمام اسماء الہی کا یہ نمائندہ ہوتا ہے اور تمام اللہ کے صفات اور نام اس کے اندر پوشیدہ ہے اللہ اللہ اچھے جی اب مولا یہاں پر فرما رہے ہیں کہ لا يبلغ مدحته القائلون تین چیزوں کے بارے میں فرمایا قائلون عادون اور مجتہدون یہ تینوں جو ہیں وہ آجز ہیں ناتوان ہیں قائلون یعنی جتنے بھی بہترین بولنے والے ہوں اہل کلام ہو اہل معرفت ہو اور عادون جن کے پاس جتنی بھی آپ شمارش کریں کاؤنٹ کریں عدد سے اور مجتہدون جتنی بھی آپ کوشش کریں محنت کریں تمام محنت اور تمام تعداد اور تمام گفتار کے بس سے بالاتر ہے حمد الہی کرنا سنائے کامل ہے اس رب کیلئے جس کی تعریف کرنے سے تعریف کرنے والے یقیناً یقیناً عاجز ہیں ناتوان ہیں کیوں ناتوان ہیں کیا وجہ ہے ناتوانی کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی آپ دور اندیشی سے کام لے جتنی بھی گہرائی سے آپ اپنے ذہنوں کو امیق ترین مطالب کی طرف بھی لے جائیں آپ کچھ بھی پڑھ لیں عرفان کلام فلسفہ جتنا بھی پڑھ لو آپ خدا شناسی کے اس عمق تک نہیں پہنچ سکتے امیق افکار بھی اس تک رسائی نہیں رکھ سکتے علوم کے دریا کے غطور بھی اس تک پہنچ نہیں سکتے اس لیے امام باقر علیہ السلام سے یہ منقول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ تم لوگ چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنی سوچ کے مطابق سمجھ اپنے ذہن بھی لے آؤ کہتے ہیں کہ جس طرح وہ چونٹی جو اپنا کمال اللہ کا کمال سمجھ دی ہیں یعنی وہ کہتے ہیں اگر اللہ ہو تو اللہ کے پاس بھی دو شاخ ہونی چاہیے جیسی میری دو شاخ ہے کیونکہ شاخ اس کے لیے کمال ہے سینگ جو لگے ہوئے ہوتے اس کے کہتے ہیں وہ گمان یہ کرتا ہے چونٹی کہ سینگ کرنا ہو ایک بہت بڑا نقصان ہے تو یہ نقصان کیوں اللہ اللہ اگر یہ نہ ہو وہ نہ ہو تو ہم اپنی سوچ کے مطابق اللہ کو ڈسکرائب کرنا چاہتے ہیں اور پھر ای لوف سرمن سرمن نمبر 112 جس میں اتنا خوبصورت انداز سے مولا فرمارے دیکھو تم تو ایک اللہ کی مخلوق کو سمجھ انے سے آجز ہو تو خود اللہ کو کیسے سمجھ سکو گے اللہ کی مخلوق ملائکہ ہے ملائکہ میں ازرائیل ہے ازرائیل ایک گھر میں آ کر روح کو لے جاتا کیا تم نے کبھی دیکھا وہ کیسے آتا ہے کیسے اس بچے کو ماں کے پیٹ سے اس کی روح کو قبض کرتا جبکہ ماں دیکھ کیسے تمہارے پاس یہ قدرت ہو سکتی ہے کہ تم اس تمام ایسے مخلوقات کے خلق کرنے والوں تک پہنچ سکو لہذا اللہ لا يناله غوص الفطن اللہ لیس لصفت حد محدود اب صفات سلبی اور ثبوتی کا ذکر آتا ہے کہ یہ صفات سلبی ہے کہ اللہ وہ ہے کہ جس صفت جو ہے لیس لصفت اس کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے صفات خدا لا محدود ہے جس طرح خود ذات خدا لا محدود ہے جسے بکل شئیئن قدیر بکل شئیئن علیم کل شئیئن کوئی حد نہیں ہے ہر کسی بھی شرائد اور boundaries اس میں موجود نہیں ہے محدودیت محدودیت اس میں موجود نہیں ہے کیوں کیوں کہ خدا واجب الوجود ہے واجب الوجود یعنی جب اس کے وجود ہونے میں کوئی چیز کوئی چیز اس کو restrict نہیں کر پاتی کوئی limits نہیں لا سکتی تو اس کے صفات میں بھی وہ ہر جگہ ہی ہے اسی لئے کہا وَلَا نَعَتٌ موجود وَلَا وَقْتٌ مَعْدُود کہ واجب الوجود کو زمان کی ضرورت نہیں ہوتی خدا خود خالق زمان ہے اس کے لئے کوئی وقت معدود نہیں ہے کیونکہ زمان کس سے وجود میں آیا time جو matter ہے جو مادہ ہے جو اللہ بنائی چیزیں ہیں اس میں ایک حرکت جوہری ایک حرکت کی وجہ سے اگر مثلا سورج اور چان میں یہ movement نہ ہوتی تو زمانہ نہ ہوتا تو زمان کے لئے ایک تو matter ہونا ضروری ہے اور پھر اس کو کوئی movement کرے حرکت ہو وہ زمان ہے تو خدا تو خود مادہ نہیں ہے matter نہیں ہے جسم نہیں ہے کہ اس کو زمان چاہیے ہو بلکہ وہ ہر چیز کا خالق ہے مادہ کو اس نے خلق کیا تو جب آپ یہ بات ثابت کر دیں کہ خدا واجب الوجود ہے زمان اور مکان سے بالتر ہے تو پھر ہر چیز ثابت ہو جاتی ہے جب ہر جگہ موجود ہے اس کی ذات واجب ہے ہو ہی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو اور اس کے ہونے کے لئے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں تو پھر اس کے لئے نہ کوئی وقت معدود ہے اور نہ ہی کوئی نعت موجود ہے تمام ان سلبی صفات جو یعنی خدا کم کے لئے خدا وقت سے بالتر ہے خدا ان تمام چیزوں سے بالتر ان سے خدا کو دور کیا جا رہا ہے اور پھر آتے ہم صفات ثبوتی کی طرف خدا وقت نہیں رکھتا خدا کے پاس کوئی حد نہیں ہے اب خدا کیا ہے ہی 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 سبوت کر رہے ہیں فطر الخلائق بقدرت نشر ریاہ برحمت و و تد بس خور میدان عرض تو اب کہیں ایک پروردگار عالم میں خلقت ہے قدرت ہے رحمت ہے اب صفات ثبوت ہیں فطرہ کہتے ہیں جناب اپنے بات سوچ رہی تھے کہ یہ فطرہ کا مطلب کیا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کیونکہ بہت سے الفاظ ہے خلق کی طرح تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ عرابی جو بادیہ نشین ہے وہ ایک کوئن کے پاس ہے یعنی میں تھا جس نے اس کوئن کو کھوڑا اور بنایا میں نے اس کو خلق کیا ابتدا کیا خلق میں تو وہ سمجھ گئے انہوں نے کہا فطرہ کا مطلب ہے جو جس نے خلق کیا ہو سب سے پہلے پہلے یعنی جب کچھ بھی نہیں تھا اور فطر الخلائق بقدرت ہی اس میں بہت پیارا نکتہ ہے کہ اللہ نے ہم جب کوئی چیز خلق کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہم کبھی مجبور ہوتے کبھی ہم مدد لیتے ہیں لیکن اللہ نے اپنی قدرت اور اختیار کے خلق کیا یعنی ضرورت کیلئے نہیں کیا کسی سے مدد نہیں لی کسی نے اس کو مجبور نہیں کیا خلق خلق میں قدرت الہی ہے نیاز اور احتیاج نہیں ہماری خلق میں اکثر اکثر کہ ہمیشہ احتیاج ہمیں کسی جیز کی ضرورت ہو تو ہم اس کو بناتے تو فطر الخلائق بے قدرت ہی کتنی مزید کی بات ہے اور پھر دوسرا نشر الریاح قرآن میں ریاح جب آیا اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ہوا جو رحمت الہی کا پیغام لاتی اور ریح جب آتا ہے وہ عذاب والے ہوا ہیں اور یہ خود بھی اکثر ریح بھی دشمنان اور ظالمان حق کی نابودی کیلئے ہوتے اور یہ خود بھی ایک رحمت الہی ہے لہذا یہاں پر پرودگار عالم بتانا چاہ رہا ہے کہ بعد جو ہے ہوا جو ہے وہ اس کی کیا قدرت ہے اس لئے مولا امیر المومنین نے کہا نشر الریاح برحمت رحمت الہی کی وجہ سے اللہ خر فرماتا ہے اور ہمارے لئے بھیج دیتا ہے ہوا ہمیں بتائے بادلوں کو جا بجا کرتے ہوا کی وجہ سے آکسجن ہوا کی وجہ سے جو ہے وہ کشتیاں حرکت میں آتی ہوا جو ہے وہ آلو کیوں کو دور کرتی ہوا جو ہے وہ ہم کہتے نا ہم کہتے گرد آف شانی یعنی بہت سارے جو ہے وہ نباتات اور بہت سی خلقت کا باعث بنتی ہے اور قدرت ہی قدرت ہے رحمت ہی رحمت ہے ایک مرتبہ مولا امیر المومنین سے اپنے گوہ نے پوچھا کہ کون سی مخلوق بہت زیادہ قوی ہے تو مولا امیر المومنین نے فرمایا بہت سی مخلوق اللہ کی طبیعہ قوی ہے مثلا پہاڑ پہاڑ بہت طاقتور ہے لیکن پہاڑ سے زیادہ طاقتور لوہا ہے کیونکہ لوہا پہاڑ کو جو ہے وہ جدا کر سکتا ہے پھر فرمایا لوہے سے زیادہ آگ ہے کیونکہ آگ جو ہے وہ لوہے کو پگلا سکتا ہے پھر فرمایا کہ پانی آگ کو بجا سکتا ہے پھر فرمایا بادل کیونکہ بادل جو ہے وہ پانی کو سے بھی زیادہ قوی تا رہے ہیں پانی کو لے کر چلتے ہیں اور پھر فرمایا ہوا ہوا بادل سے بھی زیادہ قوی ہیں طاقتور ہیں اور پھر فرمایا انسان انسان ہوا پر بھی غالب آ جاتا ہے اور پھر خواب نیند کیونکہ نیند انسان پر غلبہ پیدا کر لیتی ہے اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ غم دکھ درد غم زیادہ قوی طاقتور ہے کیونکہ انسان کی نیند کو بھی اڑا دیتی ہے لوگ پلز کھاتے اور نہیں سو پاتے اور انسان کو بیجین کر دیتی ہے وہ درد غم اور سٹریس ہے تو یہ ہوا کا اس واقعے میں ذکر تھا اس لئے آپ کے سامنے اس کو ذکر کیا اور اس لئے امام صادق فرماتے ہیں کہ ہوا کے لئے مخصوص ملائکہ ہیں ریح اور ریاح کے لئے اور یہ خود ایک داستان ہے یہ خود ایک بہت بڑی نعمت ہے اور پھر جا فرمایا گیا کہ وَتَدَّ بِسْسُخُور سخور یعنی وہی پہاڑ پہاڑوں کے ذریعے زمین جو بے آرام تھے مسترب تھے اس کو آرام دے دیا اس میں آرامش اور سکون پروردگار عالم نے ڈال دیا اس انداز رب زلجلال کی حمد و سنہ اور توحید سے مالا مال یہ پوشن نحج البلاغہ کا کچھ جملے ختم ہوتے ہیں